حکومت کل ادم تحریک لبیک کو کبھی عاشق رسول بنا دیتی ہے تو کبھی عسکریت پسند کبھی کہتی ہے اب مذاکرات نہیں ہوں گے اور پھر مذاکرات کا آغاز کر دیتی ہے کل فوات چوتی صاحب نے صاف اعلان کیا تھا کہ اب ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے سنین لوگوں سے اب کیا مذاکرات کریں کہ جو کہیں کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کہے وہ بھی ہمارا ہے یہ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے لیکن حکومت کے کل ادم تحریک لبیق سے دوبارہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں کل ادم جماعت کے سربراہ سعاد رزوی کی رات تین بجے جیل سے بہر اہم ملاقات ہوئی ہے جس سے معاملات کے حل کا امکان پیدا ہو گیا ہے گزشتہ روز گجروالے کے قریب پولیس اور کل ادم ٹیل پی کے کارکنوں کے درمیان شدید جھڑپوں کے بعد معاملات دوبارہ مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں مذاکرات کے بعد سعاد رزوی کی فوری رہائی سے بہتری کا آغاز ہوگا جبکہ باقی مطالبات کے لئے بھی قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ذرائع بتا رہے ہیں کہ سفارتی معاملات کے لئے بھی درمیانی راستہ اختیار کرنے کا امکان ہے جس میں معاملے کو پارلیمنٹ میں دوبارہ لائے جا سکتا ہے لیکن پھر سوال یہی کہ کیا چوبیس گھنٹے بعد حکومت کچھ نئی کہانی تو نہیں سنائے گی کیونکہ پچھلے 48 گھنٹے میں مسلسل حکومت اپنے بیانات بدلتی رہی ہے دیکھیں ذرا جو ہم نے ان سے وعدے کی ہیں اس پہ پیرا دیں گے ایک تو ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہیلپ مل رہی ہے اور کچھ اور ملکوں سے بھی مل رہی ہے کیلپی کے مذاکرات میں فور شیڈیول شامل ہے لوگوں کی رہائی شامل ہے ان کا کال ادم ہونا شامل ہے اور ان کا اجنڈا کچھ اور ہے زینی طور پر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کی ایک تیسری بڑی پارٹی ہے اس نے اپنی سیاست سوچ کرنی ہے کال ادم طریقے لباک ہے اس کو ملٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے ان کو ہم قدعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے ناسوین بات صرف یہیں تک نہیں ہے فیصل وابڑا انکشاف کر گئے ہیں کہ ٹی ایل پی سے جو معاہدہ ہوا وزیر آسم کو اس کا علمی نہیں تھا مطلب ریاست کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں اور وزیر آسم کو بتائے بغیر حیران کون ہے وزیر آسم کو سب ٹی وی سے معلوم ہوتا ہے لیکن میں نے دسخط کیوں ہیں جی میں سب کے سامنے اطراف کرتا ہوں ہم اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کمیٹی میں جلد جلد کرائیں کرائیں گے ایک تو وہ اگریمنٹ رونگ اگریمنٹ سائن ہو پی ایم وز نار انفارمڈ پی ایم وز نار ان پی ایم کنسنٹ اس میں نہیں تھا میں پہلے والے کی تو بات کرنا دوسرے والے کا مجھ پتا ہے حکومت کو جو کرنا ہے جلدی کر لے کیونکہ کال ادم تحریک لبیک کے احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے عوام سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے پنجاب سے اسلامباد اور پشاور جانے والا ٹرافک شدید متاثر ہے مسافر پریشان ہیں پیدل ہی بچارے منزلوں کی جانب سفر کرنے پر مجبور ہیں ٹرینز کے روٹس سبیل کیے گئے ہیں سارا نظام درم برم ہو گیا ہے فروح حبیب صاحب میں سر آپ کے پاس یہی سوال لے کر آنا چاہ رہے ہوں یہ جو اسلامباد میں سر مذاکرات ہو رہے ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کا علم ہے وزیراعظم صاحب کو یا وہ بھی نہیں ہے سر بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ راستے کھولیں آپ ڈسپرس ہوں اور اس کے بعد جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ قابل عمل ہیں جو کہ جن کے اوپر عمل درامت ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت غور خوض کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کی جانوی لی ہو اس میں آپ شامل بھی ہو اس میں آپ نومینیٹڈ بھی ہو اور آپ کو معورہ عدالت جو ہے وہ کوئی ریلیف فراہم کر دیا جائے ایسا ناممکن ہے جن لوگوں نے پہلے بھی توڑ پھوڑ میں شامل تھے کل کل فواج حضی صاحب کہہ رہے تھے سوائے سفیر والے معاملے کے باقی تمام مطالبات مان لیے جائیں گے آج آپ بھی کچھ اسی طرح کی بات کریں تو سر کی وزراء کے بیانات میں ایک تو تضاد آ رہا ہے پھر میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ یہ جو کچھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے سر یہ وزیراعظم صاحب کے علمے ہیں ان کی منظوری سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں سر ہم ایک راستہ جو ہے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جب آپ کسی کے خلاف جو ہے جب آپ آپریشن ہوتا ہے تو اس آپریشن کے بہت سارے جو ہے وہ نتائج ہو سکتے ہیں جو کہ انسانی جانوں کے ضیا کی شکل کے اندر ہو سکتے ہیں کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ کا کسی بھی سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے یہ ایک اس کا آخری حربہ ہوتا ہے ایک آخری ٹول کے طور پر اوپر ہوتا ہے آپ ہمیشہ اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو آپ سارٹ آؤٹ کریں ان کو جو ہے وہ ہینڈل کریں سر میرا ایک لائن کا جراب ہے اس حوالے سے جاری ہوتی ہے وزیراعظم کی منظوری سے ہو رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے جو قومی سیکیورٹی کا جو قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے اس کو کل طلب کر لیا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زیرے بحث آئیں گی جس کے اندر قومی سلامتی کے تمام جو متلکہ ادارے ہیں ان کے سربراہان بھی موجود ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری جو موجودہ صورتحال ہوگی جو حالات حاضرہ ہیں اس کے اوپر وہاں پر فیصلہ صادی کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی سر کل ادم تنظیم کے سربراہ ساد رزوی اسلام آباد میں ہیں مذاکرات کر رہے ہیں اس بات کی آپ تذیر کر رہے ہیں فروح حبیب دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے اس حوالے سے اگر کوئی اطلاعات ہو سکتی ہے تو وہ شیخ رشید صاحب جو منسٹر انٹیریئر ہیں ان کے پاس ہو سکتی ہیں میرے نالج میں جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے